اللہ جیس تو وڈی دعا کائنات اچھا ہے آمین آکھی کرو چھوہ شہنشاہ فرمیندے جیڑا بندہ کسے واسطے دعا مگدائی نہ کسے واسطے چھوہ معصوم فرمیندے پہلے اس بندے دی اپنی دعا کب ہو میں صبح دس وجہ دارہ دین پناہ کھلو گیا سات زاکر میں مرتے بیٹھے نام ورزا کر سات لیکن حاج امدہ حسین شاہ صاحب نے میرے بانی کی تھی میں کہہ میری اپنی ذاتی مجلس بھی یہ سخی ادام سلطان شرازی تھی آخری جمعات ہوندی چھے تردی اے بھی اتضای میں جیس سمجھو بھائی آپ ہی بانی ہے ہاں سمجھو نہیں یقینا یقینا بیکو نا حسینیت دے بیج بو دے ہو تاکہ درخت بانن تو ادھے سائے تھلے تھوڑے بچے بان آرے حیدرین آرے حیدرین اس تسلے اس تسلے رسول دے پتران دے قصہ میں غربت بھی انجا ڈھائیے بندے گانٹر رہسن تا ہوتا حسین دی مات دور بھی انج کیتی ہے انہ غربت راہ کر گئی جس بندے اس گھر نال چلاکی کی تھی بطول دے غریب پتر نال جس جس بندے جس جس چینل تو چلاکی کی تھی وہ بھی یہ نسلہ برباد ہوئی بھول کے بھی امام حسین نل دھوکھا نہ کرو یہ ذکر نہ میرا موتا جی نہ تھوڑا موتا جی یہ میربانی ہے حسین دی امان دی یہ سن وقت تطاقی تھی اچھا میرے سمیت توس بھی اپنے گربان جھانک کے بکھو کیسی گونہ گار کتے ہیں کیا دربار حسینی ساتھ حق بن دے میرے استاد دا جملے کروڑا رامتوں میں سجد ناصر حسین شاہ صاحب مانگو والے لے وہ فرمین دیا نے ہونان دی میربانی ہے جو ماہ حسین دی سن حسین دی پھوڑی تو اٹھے ورنہ اس پھوڑی تو بانا نبیان دا کم ہے ولیان دا کم یہ لجپالی دی دلیل ہے جو ماہ حسین دی ایسا گونہ گارا نو قبول کر نہایت مقبول مجلس سے تو میں چاہنا تھوڑے وقت مجلس پوری پڑھا میں سویرے دارہ دین پناہ پہ پڑھ دا تو میں دو ترہ ویریا کہا تھوڑے وقت چھ مجلس پوری باو مداشا کہا اے خلط گلے مجلس بھی پوری تا وقت بھی تھوڑا نا 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 مجلس بھائی سن پوری لیکن مجلس میں تھوڑے وقت چھ پوری پڑھا لگا ہے پہلی ستر سنو عقیدے دی آواز یاد رکھو مولوی نال قدی سعودہ نہ کرو عقیدے یہ عقید ہے جس تو ان زمین تھے باہر بولو نہیں گل میری سمجھ نہیں ہے ایک بندہ مزدور ہے نہ مزدور سارا دن انہوں مزدوری نہیں لگتی اس گلی چو لگے تجھ سے ایک گلی دو گھنٹے بھائی کے میری گل سو میں تن دھیاری دے پیسے دینا اگر اس دا زمیر زندہ ہے وہ نباس ہے حسین اس طاقت دنائیں جو وڑے بھی زمین تھے بیٹھے سید بھی زمین تھے بیٹھے سیزادیاں زمین تھے بیٹھے میں دس سو کوئی بندہ اٹھ کے دسے کہ جس بندے دی توہین پہ ہوں یار ہیک تو بولو چاہاں ہیک بندہ چاہ بولو میں کوئی بندہ آکے یار میری میں دو پیسے دا بندہ ہوں ذات پاہت ہی کوئی نہیں تو میں ممبر تے کھلوتا ہوں تسی علاقے دے نواب ہو سید ہو زمیدار ہو چودری ہو مار ہو زمین تھے بیٹھے ہو اے میری ذات دی ذت نہیں پہیوں دی نسبت دی ذت پہی جو بادشاہ حسین رضا کھا اس نسبت نو بندہ یاد رکھے نا اپنی اس نسبت نو کہ بندہ سلپ نہیں ہوں لو جی سنن دے موڑی چو وہ تو میرا پڑھن تے دے لے ایک علمہ اس تو کیتی بھا اصلاح ہو بنجھے اصلاح ہو اللہ توڑی زندگی طرح ارادہ میرے کو جو ہو رہے پڑھن تے لیکن ایک ستر تھوان سریکی سو باندھی سننے وندہ کے سارے جہاں کو روزی مشرق مغرب شمال جنوب فرشتے ارشتے وندہ کے سارے جہاں کو روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھاندھائے کچھ زبانہ ہوں دیاں ہوتل تے بولتی کچھ زبانہ ہوں دیاں دیرے تے سیر کھانتے کچھ زبانہ جنہ تے ولای تے علی دی موہر لگی او زبانہ مجلس حسین چھپو ہاتھ کھڑا کر گنارہ ہائے داری وندہ کے سارے جہاں کو روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھاندھائے تو اسی میں نے پہ وید دیو میں تو ان پہ وید دیو کسی دچیرہ مش میں آن تو میں مجلس چھوڑ کے او دے موڑ دیتے ہو سا تو اسی میں نے پہ وید دیو تو ویڈیو لگی ہے ہیک کیمرہ پاکستانی ہے ہیک کیمرہ امام زمانہ ہے جتے ساڑا پڑھن تو آڈا بولن پہ وید دیتے کلے امام ناکہ پہ قرآن نا رہے ہائے 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 وندہ کے سارے جہاں کو روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھاندھائے اور جنابی بغز علی رکھیندھائے اور جو بھی کھاندھائے حرام کھاندھائے کوفے دا شہر کسی دا شروع لکھا دا مجمع ممبرِ کوفہ کسی حقدار دا انتظار کر ممبرِ کوفہ کسی حقدار دا انتظار کر متلاشی نظرہ ویدی ہیں پہین بہو ہستی کون ہے بکھران ہے اور ریایت میں انصاف یا تو نظرہ ڈٹھائے امیرِ کائنات دستار والین دے آنگے ممبر دے پاسے روکھیں علامہ وزیر اہدر بڑے عقیدے علی عالم ہوئے پردہ کرکے ان اللہ انہوں نے درجات بلند کریں وہ فرمائے دیں اتنا رشائی کوفے جس اندازش علی پہ ویندے ہننا ممبر تے کم از کم ہفتہ لگ بن جیا ممبر دے پہنچ جائے توجہو مولا نے سجا قدم چایا لوگ جی ستر سنو تے قصیدے دے نیڑے آگیا ان رستہ ملیا زمانے دے امیر نو جی میں دریائے نیل نے جناب موسیٰ مرستہ دیتا مار کرمداد مار آزم ساڑے بھائین اتنی محبت اتنی عزت کریں دے پورا سال اسی اندازشان لائے نہیں سکتے جی دا زمیر مرد ہے وہ تو جاندہ کا کھانے تا جی دا زندہ ہے وہ ہمیشہ عزت آلی دی عزت کرتے علی فرمین دے نگر عزت ودھانا چاندے ہو تے اگلے بندی دی اتنی عزت کرو بندہ مجبور ہو انجھے تھوڑی عزت کرن کیوں بھائی بندہ مجبور ہو میرے بعد میرے بھائی مرکزر صاحب خاندانی زا کر میں بوجھ نہیں بڑھنا ہافظ آباد پہ پرداز ہے جو دریائے نیل نے جناب محسن رستہ دیتا ہے وہ چک پروفیسر بھی ملنگ بھی کھڑو پڑھویں بھائی حسن تو اسی پریشن جتا نہیں آگئے ہاں بھائی آکر جو آئے نہیں اللہ عزت دینے بطول دے دی اس نے اتنا پڑے ہیں نجی بھائی مضمون نن یہ ککڑین بھی ساڑی یاد ہے تو بھائی پڑھ نہیں آرے تو ذکر دا کمال ہے جی لفظ پڑھ دے پہو ٹھیک ہے نجی سلواتیں یاد ہیں یہ حقیقت میں پہ بیان کرنا ذکر دا سر ہے مالکان دا سر ہے پروفیسر صاحب کھڑے ہو گئے جی انہاں کہ جعفر تیار بائی پاس نے گزر گل کھوڑ میں کہاں بائی پاس بنے ہی اتنے گئے ہیں اور مولا امیر فرمین نے ہمیشہ طالب علم بن کر وہ تھوان ریایتی جو دا پروفیسر بن سو فس ویسے شہنشاہ دے فرمان دا میاروے کو میں کہاں یار میں تو طالب علم کھولو بھائی کھولو بانتا نہیں بھوا اچھا پروفیسر صاحب آدن بھائی دریائے نیل نے جی میں موسیٰ نورستہ دیتا ہے ایک گل کھول میں کہاں میرے ہلے میں چھ نہیں تو سا کھولو انا کیا موسیٰ نورستہ لائے کہ دین علی ہستی دنہ علی ہے ہاتھ کھڑا گر گنارہ حیدر سرکار ممبر تیار پہلی پوری تے قدم رکھا ہے دو جیتے رکھا ہے تری جیتے رکھا ہے انا کیا حق بن دائی اتھے وانج بیٹھن جتھے بطول دبابا لو جی ایک سطر تے قصیدہ شروع میرے مولا نے توحید تے بولنا شروع کی تا جو اللہ دا مقام کیا ہے بندے میں چھو ہکی دو جیتے موڑی علیہ ناکھا یار جیتے بندے آدن بشیعہ علی نو خدا من دین بندے تے چبلہ مرے نی علی توحید تے بول رہے بلکہ میں انج کیوں نہ کھاں کہ اللہ دی زبان نال اللہ دی تعریف ہو رہا نہیں گلت وڑے سرن تو ٹپ گئے لسان اللہ اللہ دی زبان علی دی زبان لسان اللہ اللہ دی زبان نال اللہ دی تعریف ہو رہا مولا امیر دیکھ جملہ ہے اس پوری مجلس سے چھے گل کسے نہیں کرنی علی علیہ السلام ارز کرنے مالک من کتنا فخر ہے جو تم میرا خالق مولا امیر دیز کرنے مالک من کتنا فخر ہے اچھا من بڑا مزا رہے گل کرن دا من کتنا فخر ہے جو تم میرا خالق بکھر آلے ہوں انصاف کرو جس خالق دی بنائیوی مخلوق نو بندے خدا پیا دین او دے خالق دا کیا میں آرہا سا آرہے تکبیر اللہ اکبر آرہے رسالہ نیم اللہ دا کے قرآن آرہے ہی بیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اچھا میں سمجھا بھائی کسی فون دا اعلان کرو جون ہے چودہ جون انشاءاللہ میں ہی پڑھ ساں تے مرکز زاکر پڑھ سا انہاں دا اپنا خلوصے خدمت جیڑا بندہ خدمت کردائینا او جیت ویندہ ہر دن لو جی مولا نے بولنا شروع کیتا دوران تقریر ایک بندہ کھڑا اسا کہا یا علی تُسا اس وے لیاو جدا کوئی شاہ نای یا اوائی یا تُساہو مولا فرماؤ کوئی دنیا دی ایسی حسرت باقی رہ گئی جیڑی تو انمیسوس ہو یا علی دی ہے حسرت پوری نہیں ہوئی لو جی ہکو ستر تے قصیدہ شروع کوئی ایسی حسرت ہے جیڑی مولا تواری باقی رہ گئی ہوگا یہ ڈھلیاں پہ آکے نہیں سننے میں اس بندے دا کلیجہ بکھنے جیڑا دربار حسین چاہے سا بھی لہندہ پہ تو سچیندہ پہ جو علی دی حق کچھ بولانا تے کیونے بھولا تھواری زندگی ہوگا مولا کوئی حسرت تھواری باقی رہ گئی علی فرماؤن نے ہیک نہیں دو مولا تھواریاں دو ہاں جی دو کیڑیاں بندیاں کا جناب جواب دے آئے لیکن رش بڑھے مخلوق بڑھئے مولا مسکرہ کے فرمائے دیں تو علی نسل تے مولا رہاں فرماؤ ہاتھ کھڑا گا لگے نعرہ حیداری مجلس ہوگئے جتنا میں سخیہ سا لوگا میرے کلو اتنا منگیا نہیں اور جتنا اللہ من علم اتا کیتا ہی اتنا لوگا میرے کلو پچھے بندے بڑے ترکھے آنکوفے دیں انہاں کہا یا علی تُسے عبادت کر دے فرمائے دن میرا نہ ہی عبادت ہے مجلس ہوگی جنہاں مہتوڑ دے راضی ماہ حسین دی تلوسنے لکھے فرمائے دن میرا نائی اللہ ایسا رکھے میرا نائی عبادت ہے تُسے عبادت کر دیو فرمائے دن کردہ کہن دی اللہ دی اللہ دیتھا نہیں علی فرمائے دن جیسا علی ویکھے نہیں وہ دی عبادت نہیں کر دی اللہ ایسا اللہ ایسا اللہ ایسا کہ جیسی تتھاں مر گئے اسے تو اللہ نے ویکھ لیا تو شوق تسانی بڑھے فرمائے دن تواڑی گلے پوری کر رہنے اللہ ایسا مولا نے جیدہ خطبہ خطبہ تلبیان قصیدہ مار حاجی امان صاحب دوکمہ پچھلی مجلس میں نہیں پڑھ سگیا ہون میں پڑھ دا سلوات باجمہ ماشاء پٹا نہ بنیا کوفد لوگن وشہ انشاہ فرمارہا پڑھئے جی سلوات باجمہ خطبہ تم پہ واجب ہے میری اطاعت تم پہ واجب ہے میری اطاعت تم پہ واجب ہے میری اطاعت مولا امین فرمارہا ان کوشے دلوگا نو تم پہ واجب ہے میری اطاعت مولا امین فرمارہا میں علی مزہر کبریاں ہوں تم پہ واجب ہے میری اطاعت میں علی مزہر کبریاں ہوں میں علی مزہر کبریاں ہوں میرا مسکن ہے عرش مواللہ میرا مسکن ہے عرش مواللہ میں زمین پر خدا کی اطاعت ہوں مولا امین فرمارہا میرا دل آدھا ہے ایک نبی دی گل میں تو نہ سنا دے ہوں ایک دو نبی دیا مولا امین فرمارہا سنا دے ہوں توارے بچڑے جیوان زمانے دامین کوفے دلو گنون فرمارہا کہ ڈگال تو فان نوھ کی تم نے سنی ہوگی داستا تواری زندگی ہو کتنا جلدے کیتا ہے توفان نوھ کی تم نے سنی ہوگی داستا توفان نوھ کی تم نے سنی ہوگی داستا جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے در میں آ فوراں لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہاں پھر تھوڑی دہر بعد آئی ان کی جاہ میں جاہاں مولا امیر فرمائن دے پین کو فیار لوگا نو پھر تھوڑی دہر بعد آئی ان کی جاہ میں جاہاں خالے کی بارگاہ میں ارضی ہوئی نردے خالے کی بارگاہ میں ارضی ہوئی نردے جس وقت ان نبی نے کہا یا علی مدد ہاتھ کھڑا کر کے نارا ہائے داری مولا سید دیوی امام زمانہ مول فیٹ ہو گیا ہے لیکو کام ساؤ نال چل گیا فیٹ ہو گیا عظیم مجمعے توہڑے بچڑے جیوان مار حسن شیر پڑھن لگا دعا نکرسی بے ساختہ دعا بے قدرین ہو گئے نہیں پہ پردہ بندے حیران ہو گئے کہ یا علی تیرا نالیا تے انہوں کنارہ ملیا فرمائے دن جے حوصلہ رکھ دے ہو آو میں تو انتارف کراما کوفے دلو گنوں ملا کے زمانے دامیر پہ آدھے سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا اللہ زندگیہ اللہ زندگیہ کرے نو کیا بات ہے توہڑے بچڑے جیوان سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مہشکلوں میں بچایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مہشکلوں میں بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا سن لو وہ جس نے عارش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو وہ جس نے عارش بنایا وہ میں ہی تھا فل کو پی جس نے چاند سدھا وہ میں ہی تھا آخری جیڑی ہیں دو سترہ میں پڑھنی ہیں انتہائے ہار بندے نہیں بولنا بندے دیا عقیدے بولنا ہے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا اگلی گال توجہ عیسیٰ نے تو پر نبلا کر اڑا دیا عیسیٰ نے تو پر نبلا کر اڑا دیا میں وہ ہوں جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا حق قدع ہوئے بھئی انہاں بندے آکے یا علیہ تو ستا اللہ بکھا سان کسے پاسے لاؤ شوق تسانویے سباہانو جتنی مرتبہ مولا امیر نے بندے انہوں مارے زندہ کی تے اسے جاتے سیدہ کی تے تاں کے لوگوں نے پتہ لگے ہو خالق بے قدرین ہوگا نہیں پہ پڑھ دا انہاں کے جناب اسی کے لے پاسے کیوں سے ممبر تے کھلو کے کائنات دا مشکل کو شاہ پہ آدھے کیڑی گال جب کچھ نہیں تا تا بھی میں حق کا امام تھا جب کچھ نہیں تا تا بھی میں حق کا امام تھا سایہ دل جلال میں میرا قیام تھا کتور پر کلیم سے میں ہم کلام تھا سباہان اللہ خم پے ملا جو میری ولایت کجام تھا خم پے ملا جو میری ولایت کجام تھا رولہ فرمینر پرشان نہ ہو وہ خم پے ملا جو میری ولایت کجام تھا رب کی تلاش میں نہ کوئی دربدر پھرے جس نے خدا کو دیکھنا ہو مجھ کو دیکھ لے ہاتھ کھڑا گر گنا رہا ہے داری جو کھڑ کرنے کو گلے تو کا خمار دے دے وہی علی ہے اس کی عظمت بیان کرنے کے لئے تو کب ہے شعور مجھ میں جو ایک سائل کو رکی بدلہ کتار دے دے وہی علی ہے نارا بسم اللہ چلو بزرگان دا حکم آئیے او تامیل ہوگئے ایک سطر ایک جملہ مسائل وی مرتبہ دا زواراں بہن تا پی رہاں دا اور تھوڑی منت پہ کرنا ماما بہنہ دیاں دی بچیاں دی بزرگان دی کہ بھاوی نمک نہ روٹی کھاؤ نہ کوشش کرو بے اصلا زیارت قبر حسین کرتا میں اپنی دیاں نوں ایک سطر سناؤں لگا اپنی دیاں سبق واسطہ ہے کہ اس گل نوں یاد رکھنا ہے ایک پارا چنار دی خاتون ساڑی نال زیارت تے گئی چار پانچ سال دی گل انہاں میں نے گل سناؤں زیارت تجھ کہ میری بھانجی آئی تو میرا پتر نیشنل بینک دا میں نہیں جا رہی از ہی پارا چنار چو راول پنڈی آگئے تو میری بھانجی جیڑی وہ اتھے رہے گئے پھر رستے بند ہو گئے گل سمجھ رہو بھئے رستے بند ہو پتر میرا نئی مندہ جو میں شادی اتھے کرنے او دی والدہ کہ میں حکم دیتا کہ میں تا رازی یہاں میری بھانجی نال شادی کروں ٹیلی فون تے نکاح ہو گیا رستے بند ان آمن و جن دا سلسلہ موتا لئی اس سطر دا مولو میں تو ان کی میں دا ساں کہ کیا عقیدت ہے کیا میار ٹیلی فون تے نکاح ہو گیا لڑکے نے پچھا بھے میری ماں دا حکم آئی میں تیرے نال شادی کر لی کوئی حکم کوئی حق میری شرط جیڑی لکھوائیں من قبولے میں اپنی ادھیان نوں سنے دا پہنگا اس بچی نے اپنے ہونال شہر نوں ایک گل کی تی کی تیرے نکاح میری ہکو شرطیں فقط زیارتِ قبرِ حُسر ہے اس بچی آخیا میری کوئی شرط نہیں کوئی دنیا دی شہمن نہیں چاہیے جی بھر سکیں تو میں نے اکبر دے پہو دی زیارت کا کیا مقبولِ مجلس اے محرم ساں مار حاجی امان صاحبی ساڑھ نالان ساڑھیوں بہنہ دھیاں بھی نالان میں لکھا دی دھیری دی پرواہ نہیں کی تھی میرے دل فیصلہ کی تا ہے کہ میں محرم حسین ابن علی دفعہ جس جگہ تے ممبر لگ گئے نا جی کافی دفعہ دے زوارو مار حمان صاحب سن پنجاچ بھی گئے کربل آج ممبر نہیں لکا بھاوی کو وڈہ آلہ میں بھاوی زاکر کسے واسطے اے توڑے نوکر واسطے حسین ممبر لگا میں کیا مولا میں محرم توڑا پڑھنے اور لالچ تو ہٹ کے کوئی ٹکے دلالچ میں نہیں رکھا تو سائیتا نہ میں دیتا ہے میری نسل نہ یاد رکھ سا جس جگہ تے ممبر لگ گئے نا جی نوازشاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو اس جگہ تے نہ آئیں ٹلہ زینبیہ اے ہو جگہ جتے بہن کس دے لٹھا تو ہجی نسل تے مولا را ہم فرماوے حسین دا مور اللہ زاکرہ عقیدتنا اللہ زاکری کی تیا چوتی پوشت شبیر دی مدہ خانی چا وہ وقت ناوے جدا میں امام حسین نل دھوکہ کرا وہ اکھ نووے جلی حسین نوو سے نی اے ہنجوں اے اکھی اے امانتن حسین دیا دسویں مورم میں شہادت حسین پڑی میں مولا دی بار گاچ گیا دو تو ڈھائی کروڑ بند آئی کتنا دو تو ڈھائی کروڑ حسین دا ماتمی اور کروڑ تو زیادہ خواتینا انہ جڑے ماتم کی تے نہ کربلا ساڑے زین ٹوہ جبی ہو کربلا دا منظر ملہ میں مولا دی زیارت تکیا رش اتنا ہی جو راہ نہیں لبدا میں قسم محمد دی پاگ دی میں قبر حسین تے نیڑے ہو کے ڈٹھے نہ میں حسین دی قبر تے اداسی نظر آئی میں کہا مولا ہوں تو کروڑا دی تا دا دے تو اڈے منہ نہ لے آئے ودن اداس کیوں ہو پتر کول سکتے ہو اداس تو ہو جڑی بنامت دور سکتی جڑا قبر حسین چون مولا دی حرم چون میں جواں ملے نیک پیغام او میں تو اندین لگ میں غلط بیانی کرا محمد میری شفاعت زاکری دی کوئی حد نہیں جڑی رہ گئی ہو مطمئن کیتا ہے زینب دبیر کوئی حسرت زاکری دی باقی نہیں جڑا قبر حسین چون مولا میرے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے او میں تو اندین لگا شہنشاہ فرمہ اندین پوری دنیا چھ پڑھ دا ہے جتھے منجے میرے مننہ لینو آکھی جو اکبر دا پیو پیاد آئی بھاویں لک لک کرو حسین مرنے ضرور کرو نہیں بھای امیر بن کے نہ سنے بھاویں لک لک کرو نا انہی کھلو کرو ماتن کرو نہیں شہنشاہ فرمہ اندین پیغام دیوی میرے مننہ لینو بھاویں لک لک کرو حسین مرنے ضرور کرو کیوں اے روانہ حسرت زینب اچھا میری کپی لے تھوڑی تے خیریت نال گھرنچ ویسو کوشش کرائے اپنے ویڑی چبائے کے نہ حکل ہیں حسین تے حسین بہنہ دا ناچا کے روی آئے جدن ڈھائیں مار کے روسو نا مولا مدد کر سی روانے چھ کوئی گواڑی جو گزر سی نا تیرے موڈے لے آکے اکسی خیرے کہ اللہ کیوں پیارونے تے کہنے پیارونے اسے لے آکی مہوسن پیارونہ جاندی لاشتے بہنہ نہیں رو سکے سبو شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوا بے لوے سیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چاوی چاہا زہرہ دی دوا مل ہاتھ نہیں جھوڑیاں پھیلا ہو تو اڑواستے وڑی دوا مگر لگا مومنین مومنات جتے جتے کوئی بیٹھا ہے جڑے کھلوتے ہو تاں بھی جھوڑیاں پھیلا ہو میرا مہربان اللہ رحمان رحیم کریم اللہ تیرے خزانج کمی کوئی نہیں اے جن لوگ چودہ سو سال دے بعد دھیا نونار علاق پوچھ دے و دیون دن جو سینٹی مجلس کے تھے انہا لوگا نو اتنا رزق دے حق اللہ نہیں دیا نونار علاق اس بازار چو گزران جتے زینب بہکے ٹھری ہاتھ نالے سینٹ نہیں آئے تیری جوانی نصف لوگا دیان پتھر مارو باغی دیاں بھینن نو کرا انشاءاللہ زیارت نصیب ہو سینگا زیارت دی دعا مگی کرو مارہ جی امان ایک سوال تمہت کرو تکلیف کرو ذرا کھلو وہ ایک منٹ کھلو کہ میری گاہ سنو ایک سوال کرو بھائی مرد لڑ دے ران دیں مرین دے ران دیں مرید دے ران دیں اوہ کیڑا واقع ہویا جی وجہ تو دھیان نال بھینان نال جتے اشتیار پڑ دیو رومنٹل وین دیو وجہ تا دس ہو بیان کرو مسلمانہ اتنا علی دیا پترانو نہیں مارے آج اتنا علی دیا دیا نوبارے ایڈیا زخمیاں نالی دیا دیا مارہ دی دعا کل ویسی آج سید سجادہ دین جدہ کبر جلائے میری پوپی دے ساردہ زخم باندھ نائی ہوئے جی سنسا گوتا پڑھا میرے استاد مورخی آل محمد سیدنا صلح سین شاہ مانگو آلہ لے فرمائن دیا انفضاء او مظلوم ہیں جینوں سولہ تیر کربلا چلے گے علی دیا دیا تو زیادہ زخمی آئی بھائی سوال کرو زخمی مریند علی دیا دیا نوان انفضاء کیوں زخمی جیدہ دیا دیا نوان انفضاء اتے چھان پا دیا بی بی آدین انہ مارو اوہے رسول دیا دیا شاہ جی جے حسنہ نا سنو تمہیں ایک ستر پڑھا لگا جے برداشت کرو جماد یہ ثانی دا مہینہ ہے گھر میں چپوڑی جہا محمد دی پاک دی کسا میں جس بھائی دا بھرا کوئی نائی مسلمانہ انہوں گھر واج مارے جس بھائی دیا ٹھارا بھرا این مسلمانہ بازارا جواج مارے جہاں 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 رہا دی دوا ملویسی آہاں جہاں نب دے بھی ردی یہ مجلس حسین نہیں در سے حسین جہاں جہاں رہا دی دوا ملویسی سونے جوان و ماں پہ نصیب بھیڑا براوان نصیب جہاں رہا دی دوا ملویسی یہ علی والی اللہ پڑھ دائیں بھول کے شراب نہ پیوے جہاں رہا بھیڑی جہاں اس سے شراب دی وجہ تو نو گھنٹے تو باد آدھائی کیا رہی ہے زینب ہاتھ لال زیمیت نہیں آئے میرے دوستان فیاض کربلائی ماں پیو بینہ برا پورا خاندان وہاں بھی سارے خاندان چو اک کو بند آئی جہاں زینب دویر دا ماں چو منوہ دے جعفر دی یار میں کچھے ریاں چھولنگ دا پیا ایس پولیس دے بند ایک اور اتنوہ دالت چلائے کے جار آدھائیں میں نواشی ہویا میں پوچھیا کیوں لائی ویندیو سپاہی آدھائیں مجروں میں کربلائی آدھائیں جہ مجروں میں اینوہ دھکڑیاں کی انہیں پہائیں سپاہی آدھائیں گورنمنٹ دی منہیں مجرم جے ڈی ہوئے اور تنوہ کڑیاں نہیں پوینیاں موت ماتم کر کے آدھائیں علی دیا 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 جرم دا سکت کیڑا جرم آئی چھتیاں شہرہ چھتیاں مومین ادھائیں